دوستو رومن رینس نے ایک بار پھر سے ڈیبلو ڈیبلوئی میں اپنی بادثا حد ثابت کر دیا اور اس بار انہوں نے کراؤن جویلز میں ایل اے نائٹ کو ڈیفیٹ کر کے اپنی یونیورشل چیمپینشپ کو ڈیفینڈ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی پہلی پرتکریہ بھی آ گئی ہے کہ آخر انہوں نے اپنی چیمپینشپ کو بچانے کے بعد ایل اے نائٹ اور اس مقابلے کے بارے میں کیا کہا تو اس پوری خبر کو جاننے کے لئے اس ویڈیو کے لاشٹ تک بنے رہیے گا دوستو دیکھا جائے تو اس مقابلے کا ریزلٹ پورے ڈیبلو ڈیبلوئی یونیورشل کو تھا کیونکہ یہاں پر کئی طرح کے ریومرس آ رہے تھے کہ یہاں پر اے نائٹ ایک نئے چیمپین کی روپ میں سب کے سامنے آنے والے ہیں وہیں پر کچھ لوگوں کا ایسا بھی ماننا تھا کہ رومن رینس آسانی سے اپنی چیمپینشپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے اور یہاں پر کراؤن جو ویلز کے دوران یہی کچھ دیکھنے کو ملا کہ رومن رینس نے اپنی چیمپینشپ کو ریٹین کر لیا اس کے بعد رومن رینس نے اپنے سوسل میڈیا ہینڈل پر کچھ تصویریں ڈالی ہیں جس کے ساتھ انہوں نے کیپسن لکھایا کہ انٹچیبل یعنی کہ میرے کو ہرانا تو دور میرے کوئی چھو بھی نہیں سکتا اور یہ بات اب تک تو رومن رینس نے بہت اچھی طریقے سے شد کر کے دکھائی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ سٹل چیمپین یعنی کہ وہ اب بھی چیمپین ہیں پہلے بھی چیمپین تھے اور آگے بھی چیمپین رہے گے یعنی کہ رومن رینس کے اس کیپسن سے ساپ ساپ نظر آ رہا ہے کہ وہ وی کے بے تاز بادسہ ہے اور وہ آگے بھی اسی طرح سے وی پر راج کریں گے حالانکہ آنے والے وقت میں کس نے کیا دیکھا ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن اگر فلال کی بات کی جائے تو رومن رینس کی سپریمیشی پورے وی پر دیکھ رہی ہیں اور رومن رینس کی یہ جیت رومن رینس کے فینس کے لئے ایک سکون دھنے والا مومنٹ ہے اور ساتھ ہی رومن رینس کے لئے ایک لیزنڈری مومنٹ بھی ہیں کیونکہ وی کا اس سال کا یہ سیکنڈ لاشٹ ایونٹ ہے جو کی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور یہاں پر رومن رینس نے اپنی سپریمیشی شابط کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی رومن رینس وی پر راج کرتے ہوئی دیکھائی دیں گے اور آنے والے ریسل مینیا تک رومن رینس کی بات ساحت پر فلال تو کوئی خطرہ نظر نہیں آرہا ہے یعنی کہ اگر یہاں پر رومن رینس کا ٹائٹل چینز بھی دیکھنے کو بھی لگا تو ریسل مینیا میں ہی دیکھنے کو بھی لگا اس سے پہلے کسی بھی صورت میں رومن رینس اپنے چیمپنشپ کو ہارنے والے نہیں ہیں تو دوستوں آپ کے کیا ہے اوپینین اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا ساتھ اگر یہ ویڈیو پر سند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیوار